ایٹ سووی جینتی ہے دنیا آج ویشک اہنسا دیوست منا رہی ہے بھارت بھی دنیا کو شانتی کا سندرج دے رہا ہے لیکن لیکن ہمارا پڑوسی ملک پاکستان اہنسا دیوست پر بھی ہنسک پلان بنا رہا ہے کشمیر کے بعد پاکستان پنجاب کو نشانہ بنا رہا ہے ڈرون کے ذریعے ہتھیار گرائے جا رہے ہیں اور خالستانی آتنکھوادیوں کو ہوا دی جا رہی ہے پاکستان کی آسمانی ساجش کا کھلے گا راز سرحد پر ڈرون سے ہتھیار گرانے کا ہوگا پردھا فاش این آئیے کرے گی ڈرون اٹیک کی جانچ کچھ اس طرح پاکستان کی اور سے ڈرون آیا اور سرحد کے سپار ہتھیار گرا کر چلا گیا پنجاب کے ترن تارن میں ہتھیاروں کی پوری کھیپ کچھ اس طرح پاکستان کی اور سے ڈرون آیا اور سرحد کے سپار ہتھیار گرا کر چلا گیا پنجاب کے ترن تارن میں ہتھیاروں کی پوری کھیپ اس پار آگری ہتھیار بھی بہت خطرنا نہ کسی کو پتا چلا نہ کسی کو خبر ہوئی آتنکیوں نے پاکستان سے آئے ہتھیار اٹھا لیے پاکستان نے آسمان کے راستے ہندوستان کے خلاف بہت بڑی ساجش رچی تھی اب اس ساجش کی جانچ این آئیے یعنی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کرے گی ہندوستان کو لہو لہان کرنے کے لیے پاکستان نے جو نافاک پلان بنایا تھا پرد در پرد اس کا پردہ پاش ہوگا پنجاب کے مکہ منتری کیپٹن امرندر سنگھ نے اچس طریعہ جانچ کے لیے کیندری اگری منترالے کو چٹھی لکھی تھی پچھلے دنوں پاکستان نے ڈرون کی مدد سے پنجاب بورڈر پر ہتھیار گرائے تھے اس بارے میں کسی کو بھنک تک نہیں لگی لیکن پنجاب پولیس نے ایک آتنکی نیٹورک کا بھنڈا پھوڑ کیا جس میں چار آتنکی گرفتار کیے گئے آتنکیوں کے پاس سے پانچ ایکے فورٹی سیون ملی ودیشی پسٹل بھی برامد ہوئی سیٹلائٹ فون اور ہینڈ گرینیٹ بھی ملے بھاری تعداد میں گولہ بارود برامد ہوا یہ سب سامان ڈرون پاکستان سے لے کر آیا پہلے بدماشوں کا گروہ سمجھنے والی پولیس کو ایکے فورٹی سیون دیکھ کر شک ہوا کہ یہ کوئی بڑی ساجش کا حصہ ہے پھر خلاصہ ہوا کہ اتنے گھاتک ہتھیار ان کے پاس کیسے پہنچے تفتیش آگے بڑھی تو پتا چلا یہ آتنکی پاکستان کے اشارے پر آتنک پھیلانے کی فراق میں تھے جو خالستان زندہ باد فورس نام کے آتنکی سنگٹھن کے لیے کام کر رہے تھے یہ موڈیول پاکستان اور جرمنی میں بیٹھے آتنک کے آقا چلا رہے تھے یعنی پاکستان نے خالستانی منصوبوں کو ہوا دینے کے لیے ڈرون کے ذریعے ہتھیار بھیجے اب جانیے کہ ڈرون کے ذریعے ہتھیار گرانے میں کامیابی کیسے ملی ہوگی دراصل ڈرون کم اونچائی پر اڑتا ہے جس کے قارن یہ رڈار میں کیپچر نہیں ہو پاتا پاکستان نے پہلی بار ڈرون کے ذریعے ہتھیار گرائے یہ خطرہ بہت بڑا ہے ڈرون کے ذریعے حملہ بھی کیا جا سکتا ہے ڈرون اٹیک بہت ہاہکاری ہوتا ہے اس میں حملہ کرنے والے کا نقصان نکے برابر ہوتا ہے پاکستان نے اس لیے یہ راستہ اختیار کیا ہوگا کیونکہ پاکستانی آتنکیوں کی گھسپیٹ کی کئی کوشش ہے ناکام ہو گئی بیٹ کمانڈو بھی ایل او سی پر آتنکیوں کی گھسپیٹ کرانے میں ناکام ہوئے ہیں جو ان کے استعمال سرولینز کے لئے تو ہوتا ہی ہے چھوٹے کیمرے بھی ہیں بڑے کیمرے بھی ہیں آپ کا بڑا پریڈیٹر ڈرون ہے ریپر ہے وہ 36,000 فیٹ پہ جاتا ہے مازے میزائل داکھ سکتا ہے بھاری بھاری میزائل داکھ سکتا ہے تو اس کو پیرا ڈراب کرنا آسان مسکل نہیں ہے وہ آپ بڑی آسانی سے کر سکتا ہے گرفتار کیے گئے آروپیوں کی پہچان بلبند سنگھ اور بابا نیہنگ آکاش دیپ عرف آکاش رندھاوہ ہر بھجن سنگھ اور بلبیر سنگھ کے روپ میں ہوئی ہے جو خالستانی آتنکی گھٹ کے لئے کام کر رہے تھے سبھی آتنکیوں کے تار جرمنی اور پاکستان کی آتنک کی آکھاؤں سے جڑے تھے یعنی پاکستان اب ایک ساتھ دو موڈیول پر کام کر رہا ہے ایک طرف کشمیر میں 370 ہٹانے سے بوخلا کر آتنکیوں کی گھسپیٹ کی کوشش دوسری طرف خالستانی آتنکی موڈیول کو زندہ کرنا جس کے لئے ہتھیاروں کی خیپ ٹرون کے ذریعے بھیجی لیکن اب بھارت کی جانچ ایجنسیاں چوکننی ہو چکی ہیں اور پاکستان کی ناپاک ساجش کو ناکام کرنے میں جھٹی ہیں بیورو ریپورٹ انڈیا نیوز خبر کی خبر یہ ہے کہ امران خان گاندھی کے دیش کو دہلانا چاہتے ہیں ترن ترن کے بعد پنجاب کے لدھیانہ سے بھی دہشت کا سامان برامد ہوا ہے ایک اے فورٹی سیون ایک اے سیونٹی فور رائیفلز اور گولہ بارود کے ساتھ تین سندگت پکڑے گئے پاکستان پنجاب کو سلگانے کی کوشش میں ہے کاندھی کے دیش کو دہلانا چاہتے ہیں امران پاکستان کے نشانے پر ہے پنجاب پنجاب کو سلگانا چاہتا ہے آتنکستان گھاتی پر نظر پنجاب پر نشانہ امران کا مشن خالستان ایک اے چوہتر رائیفلز آٹومیٹک مشین گن دس میکزین پسٹول اور سیکڑوں گولی ہتھیاروں کا اے زکیرہ پنجاب کے لدھیانہ سے برامت کیا گیا پنجاب کی دھرتی کو سلگانے کے لیے بڑی ماترہ میں گولہ بارود سپلائی کیا جا رہا ہے پاکستان کی نظر بھلے ہی کشمیر پر لیکن وہ نشانہ پنجاب پر لگا رہا ہے لدھیانہ پولیس ایسٹی ایف اور انہیں سرکشہ ایجنسیوں کے جوائنٹ آپریشن میں یہ کامیابی ملی ہے پولیس نے اس گولہ بارود کے ساتھ تین آرودیوں کو ہی گرفتار کیا ہے ایسٹی ایف اور انہیں سرکشہ ایجنسیوں کے ساتھ تین آرودیوں کو ہی گرفتار کیا ہے ایسٹی ایفبنا نہیں پیش کر کے کرٹا براہشنbai قابطہ میں بھی اسی طرح ہتیاروں کا زکیرہ پکڑا گیا تھا جانچ ہوئی تو پتہ چلا کہ پاکستان نے سرحد کار سے ڈرون کے ذریعہ ہتیار گرائے ہیں گاندھی کا دیش بھارت شانتی کی بات کرتا ہے بیم موڈی یودھ کی جگہ بودھ کی بات کرتے ہیں لیکن عبران خان نفرت کی آگ میں اس قدر اندھے ہو گئے ہیں کہ انہیں صرف دہشت گردی نظر آ رہی ہیں ایکسپورٹس کے مطابق پاکستان پنجاب میں خالستانی آتنکباب کو ہوا دینا چاہتا ہے تاکہ بھارت میں اشانتی پھیلائے جا سکے لیکن پاکستان کے ناپات منصوبے کبھی کورے نہیں ہوں گے اور خبر کی خبر یہ ہے کہ مہاتمہ گاندھی کی ڈیڑھ سووی جہنٹی پر سیاسی پارٹیوں میں ایک عجب سی ہور نظر آئی جہاں بی جے پی نے کئی کاریکرم لانچ کیے وہی کانگریس نے پڑیاترہ نکالی دونوں طرف سے راشپیتہ کو اپنا بنانے کی کشمکش تھی ایسا لگا جیسے باپو کے نام کی لوٹ ہو لوٹ سکے تو لوٹ ایمیزون پر سیل لگی ہے فلپ کارڈ پر سیل لگی ہے جوہاروں کے سیزن میں سیل ہی سیل ہے لیکن اب گاندھی کے نام کی بھی سیل ہے گاندھی نام کی لوٹ ہے لوٹ سکو تو لوٹ لو نیتا ابنیتا عام اور خاص سب کو باپو خوب یاد آ رہے ہیں ہر سال دو اکٹوبر آتا ہے اور ہر سال مہاتمہ گاندھی کے نام کو آتمساتھ کرنے کے لیے کافلہ راجگھاٹ نکل پڑتا ہے نظام بدل جاتے ہیں لیکن راجگھاٹ پر روایتوں کا ادور پچھلے اکتر سال سے جاری ہے دو اکٹوبر کو وہ ہنسہ کے سب سے بڑے پجاری کو نمن کیا جاتا ہے پھول چڑھائے جاتے ہیں بھجن بجائے جاتے ہیں اور پھر سب لوٹ آتے ہیں باپو اپنی تنہائی میں پہنچ کر پھر سے چر عوستہ میں لوٹ جاتے ہیں اگلے دو اکٹوبر تک کے لیے لیکن اس باہر کا دو اکٹوبر کچھ خاص ہے بھارت برش کے راشتہ پیتا کے جہنتی کو ایت سو پچاس سال پورے ہو گئے ہیں پورا دیش اتصب منا رہا ہے سرکار اور وپکش دونوں کی طرف سے خوب کارکرم کیے جا رہے ہیں باپو کے نام کی وراثت کو اپنے خیمے میں کرنے کے تیاری ہو رہی ہیں کہیں باپو کے نام پر پردیاترہ ہے کہیں گانتی جہنتی پر سنکل پیاترہ شروع ہوئی کہیں فٹ انڈیا کو باپو کے سہرے ہٹ کرانے کی کوشش ہے تو کہیں مہتما کے سہرے بے سہاروں کی آواز بننے کی کوشش ہے مہتما گاندی کی ایک سو پچاس بھی جہنتی پر سیاسی دلوں کے نیتاؤں نے گاندھی گیلی خوب کی بھارت کے پردان مندری نریندر موڈی بھی سبح سویرے راجغاٹ پہنچ گئے باپو کے سمادھی سطل پر پوش پرپٹ کی اس کے بعد راجغاٹ پریسر میں بج رہے بھجن کو سنتے ہوئے دھیان مدرہ میں بیٹھ گئے پیئے موڈی کے ساتھ کئی دوسرے نیتا بھی مہتما گاندھی کو شدھانجلی دینے پہنچے تھے اس خاص موقع پر پیئے موڈی نے نی یورک ٹائمز میں ایک لیکھ بھی لکھا ہے جس میں بتایا کہ گاندھی جی ایک ایسے ویکتی تھے جنہیں سماج کے ہر ورد کا بھروسہ حاصل تھا گاندھی جی کا جن بھلے ہی بھارت پہ ہوا ہو لیکن ان کے وچار کا اثر پوری دنیا میں دیکھتا ہے مہتما گاندھی کو سماج کے ہر ورد کا وشواس حاصل تھا بات 1917 کی ہے گجرات کے احمد آباد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ایک بڑی حرطال ہوئے مل مالکوں اور مزدوروں کے بیچ جھگڑے کے چلتے بات نہیں بنی تب ہی گاندھی جی نے مدہستہ کرتے ہوئے اس معاملے کو سلجھا دیا گاندھی جی مزدوروں کے کلیان کے لیے ہمیشہ لڑتے رہے اس کے علاوہ موڈی نے آگے لکھا گاندھی جی چھوٹی چیزوں کو بھی بڑی راجنیتی سے جوڑ دیتے تھے ایک راشتر کے لیے آرتک نربھرتا اور ساشکتی کرن کے پرتیق کے روپ میں چرکہ اور خادی کے کپنوں کا استعمال بھلا کون کر سکتا تھا پردھان منتری موڈی کے مطابق گاندھی چھوٹی بڑی چیزوں کو سیاست سے جوڑ دیتے تھے تو کیا پردھان منتری موڈی بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں پہلے سوچتہ ابھیان اور اب کھولے میں شوچ مکت بھارت پردھان منتری موڈی اکثر مہتما کی بات کرتے ہیں ان کے بتائے راستے پر انوسرن کی بات کرتے ہیں لیکن کیا یہ سیکھ بی جے پی کے دوسرے نیتاؤں کے لیے بھی ہے یا پھر مہتما گاندھی کے جہنتی صرف ایک موقع بھر ہے کیونکہ دیش کے گریہ منتری میں ایک سنکل پیاترہ شروع کی ہے جس کا مقصد ہے گاندھی کے ویچاروں کو جن جن تک پہنچانا اکتنی سکٹوبر تک بی جے پی کے کارکرتا ایک سو پچاس کلومیٹر پر دیاترہ کر گاندھی جی کے مولیوں کو پہنچائیں گے بی جے پی میں ایک نئی پرمپرہ بھی شروع ہو چکی اگر بات مہتما کی ہوگی تو موڈی کی بھی کی جائے گی کیا یہ موڈی کو مہتما کا برینڈ بنانے کی کوشش تو نہیں ویسے بھی دنیا کے سب سے طاقتور شخص ڈانلڈ ٹرمپ موڈی کو فادر آف نیشن بتا ہی چکے جی پی میں بھی جائے گی جی پی سیڈی پی سوچ جائے گی ویسے بھی جائے گی نرینڈر موڈی جی نے جی جائے وہ گجرات کے مکھے مانٹری رہتے سمائے یا بیس کے پردان منٹری رہتے ہوئے گاندھی بیچارک کو سریٹارک کرنے کا کام کیا باپو ہمیشہ سوچھٹا کے آگرہید آجادی کے بعد ساہے بھی کسی پردان منتری نے سوچتا کو جن آمدولن بلانے کا تام کیا ہوگا ہمارے قدان منتری مریندر موڈی جنے سوچتا کو جن آمدولن بلانے کا تام کیا ہوگا گاندی کی ویراسات دیش کی دھروہر ہیں لیکن سیاسی پارٹیوں میں ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے آخر باپو کس کے اور کون مہاتمہ کے سدھانتوں کے سب سے زیادہ پاس ہے بی جے پی نیتاؤں کے لئے باپو سے پریم جتانے کا اہنسا دیوست سے بڑا دن کوئی نہیں ہو سکتا اسی لئے دیش بھر میں بی جے پی نیتا منتری سب باپو کے شاگرد بنے نظر آئے بی جے پی کی مہلہ برگیڈ میں مینکہ گاندی سے لے کر سپرتی ایرانی تک نے باپو کو نمن کیا ادھر لوگ سبھا سپیکر سے لے کر منتری تک آج باپو کے سدھانتوں میں لپٹے ہوئے نظر آئے کرین ریجوجو نے فٹ انڈیا مومنٹ کی شروعات کی کئی نیتاؤں کے ساتھ دوڑ لگائے کچھ نے صفائی کا سنکلپ لیا سر یہ سوچت اور سوچتہ ایک ساتھ آپ آج یہاں پر آئیوزن کر رہے ہیں پہلی بار کسی پروگنگل کا آئیوزن ہوا ہے دیش بھر میں کیا کہنا چاہیے بہت اچھ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کچھ نے صفائی کا سنکلپ لیا سر یہ سوچت اور سوچتہ ایک ساتھ آپ آج یہاں پر آئیوزن کر رہے ہیں پہلی بار کسی پروگنگل کا آئیوزن ہوا ہے دیش بھر میں کیا کہنا چاہیے بہت اچھ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنے جوش ہیں اور سوچتا ایک ساتھ پیلٹوں ہی جہنتی ہے مہاتنہ گاندی کی کتابہ ایک ٹرپیوٹ ہے پھائلہ اپنیشن کے لیے اس سے بڑیا مہاتنہ گاندی سے کیلئے ہوئی ڈے شکتا ہے کہ ہم دیس کو سوچت بھی بنا رہے ہیں سوچت بھی بنا رہے ہیں مہاتنہ گاندی نے جو سوچتا جہاں انیس سوکترہ میں برات پرارم میں کیا تھا شم بارم سے میں سے معتا ہوں کہ اس سمیں بھارتی جنتہ پارٹی کے منتریوں نیتاؤں اور کارکرتاؤں نے باپو پریم کے ساگر میں خوب گوتے لگائے اہنسہ دیوست پر مہاتنہ کے آدرشوں پر چلنے کا سنکلپ بھی لیا سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف دو اکتوبر تک ہی سمت ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ موسمی سیل کی طرح باپو کے وچاروں کی بھاری بھرکم ڈسکاؤنٹ کے ساتھ یہ محض سیاسی خرید فروغت ہو بیور رپورٹ اور ایسا نہیں ہے کہ مہاتنہ کی مہا سیل میں صرف بی جے پی آگے ہے بلکہ باپو کو خود کی دھروہ سمجھنے والی کانگریس بھی بھولے بسرے گاندھی کو یاد کرنے لگی ہے آہنسہ دیوست پر کانگریس نے راجگھاڑ تک پدیاترہ نکالی اور اس دوران سونیا گاندھی نے بی جے پی کو مہاتنہ کے صدحان تیار دلاتے ہوئے اپنی بھڑاس بھی نکالی مہاتنہ کے سیزن میں مہاتنہ کے نام کی سیاسی سیل لگی ہے اور اس کے لئے دن بھی خاص سنا ہے اہنسہ دیوست مہاتنہ گاندھی نہ کانگریس کے ہیں نہ بی جے پی کے وہ راشتر پتا ہے دیش کے باپو ہیں لیکن بی جے پی اور کانگریس میں کھیچتان ہے آخر کس کے ہیں باپو بی جے پی ذرا آگے نکلی تو کانگریس کو بھی باپو یاد آنے لگی جس کے بعد کانگریس نے پدیاترہ نکالی دلی میں سونیا راہل بولے گاندھی گاندھی لکھنو میں پریانکہ نے سمحلی کمان راہ گھاٹ تک پدیاترہ نکالی گئی باپو کی سمادھی پر پور پردھان منتری منموہن سنگھ اور سونیا گاندھی سمیت کئی کانگریسی نیتاؤں نے پوش پرپت کیے پدیاترہ کے ذریعے کانگریس سندیش دینے کی کوشش میں ہے کہ باپو کے اصل وارث وہی ہیں باقی بی جے پی تو دکھاوا کرتی ہے سونیا گاندھی نے سیرے طور پر موڈی سرکار پر تنج کستے ہوئے کہا آج گاندھی کے نام کا استعمال کرنے والے سام ڈام ڈنڈ بھید سے خود کو طاقتور سمجھ رہے ہیں سونیا نے سفتہ سے سدھان کو لے کر بھی موڈی سرکار پر نشانہ ساتھا ساتھی گاندھی کے نام پر سونیا نے آر ایس ایس کو بھی نشانے پر لی ستھی اور اہن ساتھ کے عدیاتمک آتار پر راج نیتی کی کلپنا کوئی کر سکتا ہے ہمارے دیشتہ دیکھتی کرتا ہے مارک اور گاندھی جی ایک دوسری کے پرگیاں ہیں یہ الانت بات ہے کہ آج سکر کچھ لوگوں نے اسے اُل تک کرنے کی ضد پکر لی سوال یہ اٹھتا ہے کہ کانگریس کو اچانک سے گاندھی کی یاد کیوں آئی کیا کانگریس کا گاندھی جہنتی پر پدیاترہ نکالنا اس در کو بتاتا ہے کہ کہیں بی جے پی باپو کے نام کو کیش نہ کرا لے کیونکہ پی اے موڈی ہر بڑے کارکرم میں مہاتمہ کا نام لیتے ہیں ان کے سدھانتوں کی بات کرتے ہیں یہاں تک کہ سوچتا مچن کو بھی گاندھی کا ویجن بتا کر آگے بڑھا ہے جبکہ کانگریس صرف گاندھی کے نام سے جڑی تو رہی لیکن کتابوں اور سماروہوں سے آگے گاندھی کے نام کو نہیں لے جا پائے کانگریس کی پدیاترہ نہیں ہے یہ کانگریس کی پسچاتاپ یاترہ ہے وہ پسچاتاپ کر رہے ہیں کتنا دن تک ہم تھے ہم نے تو کچھ نہیں کر پائے ہم خالی راج گھاٹ پر بھجن کرتے رہ گئے ہمیں راج گھاٹ پر بھجن بھی کرنا ہے اور ہمیں گلیوں میں جا کر کے دوسروں کی پیڑا سمجھنی بھی ہے وہ نرندر موڈی نے انیسیئیٹیو لیا اور امی ساجی نے شروع کر دیا ہم کارکرتا اس کو سفل بنائیں یہ سرو بیدت ہے کہ مہاتمہ گاندھی دیش کے راشتہ پیتا ہے نہ تو وہ کسی بی جے پی کے برینڈ ہو سکتے ہیں نہ کانگریس کی دھروہر باوجود اس کے گاندھی کے نام پر اتنی کھیچتان کیوں کانگریس کو دلی سے لے کر لکنوں تک میں پدیاترہ نکالنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی پریانکہ نے لکنوں میں گاندھی پرتما پر مالا چڑھائی اور بی جے پی پر پرہار کرتے ہوئے کہا پہلے بی جے پی ستے کے مارک پر چلے پھر گاندھی کی بات کریں بی جے پی کچھ بھی کر لے ستے کے پت پر چلنا گاندھی جی کا عادیش تھا پہلے ستے کے پت پر چلے پھر گاندھی جی کی بات کریں کانگریس کی پدیاترہ پر بی جے پی نے تنجھ کیا ہے سوال یہ کہ کانگریس کو باپو کے وچار یاد کیوں آنے لگے آخر کانگریس نے گاندھی کے وچاروں کو جن جن تک پہنچانے کے لیے زمین پر اب تک کیا کیا ہے کیا اس نے صرف گاندھی کو تصویروں اور کتابوں میں نہیں سمیٹ دیا جبکہ موڈی سرکار نے گاندھی کے نام کو اپنے کارکرم کے سہارے گھر گھر تک پہنچا دیا بس یہی سے کانگریس کی پریشانی شروع ہو گئی اسی لیے اب بی جے پی اور کانگریس میں باپو نام کی ہوڑ لگی ہے دیکھنا ہے کہ گاندھی نام کی سیاسی سیل میں بازی کون مار پاتا ہے کیونکہ کسی بھی چناو میں باپو بن جیت کسی بھی پارٹی کے لیے ناممکن ہے بیورو رپورٹ انڈیا نیوز خبر کی خبر یہ ہے کہ مہاتمہ گاندھی کی جیر سو بھی جہنتی پر گھاٹی کے گئی نیتاؤں کو راحت ملی آرٹیکل تھری سیونٹی ہٹانے کے بعد نظر بند کئی بپکشی دلوں کے نیتاؤں پر سے نظر بندی ہٹائی گئی گھاٹی کے نیتاؤں کو مہاتمہ گاندھی کی ایک سو پچاسپی جہنتی پر نظر بندی سے ملکتی مل گئی جن نیتاؤں پر سے نظر بندی ہٹائی گئی ہے ان میں نیتاؤں کانفرنس کونگریس اور پیل تھرس پارٹی کے نیتا شامل نیتاؤں کانفرنس کے دیویندر رانا نیشنل کانفرنس کے سرجید سنگھ نیشنل کانفرنس کے سجاب کچلو نیشنل کانفرنس کے جعوید رانا کانگریس پارٹی کے جمن بھلا اور پینتھرس پارٹی کے حرشدیو سنگھ سے نظر بندی ہٹائی گئی پینتھرس پارٹی کے چیئرمن حرشدیو سنگھ نظر بندی ہٹنے سے خوش ہیں انڈیا نیوز نے ان سے خاص بات چیتی بھارت سرکار کو یہ جواب بھی دینا ہوگا اور جمہو کشمیر کی سرکار کو کہ اتنے دنوں تک آپ نے کس لیے ہم لوگوں کو جو ہے وہ ہاؤس اریسٹ کر کے رکھا اور کس لیے ہمارے اوپر اس قسم کی پابندیاں جو ہے وہ آپ نے لگے کانگرسٹیٹرہ رویندر شرمہ پر لگی پابندیاں بھی ہٹا لی گئی ہیں پیشتے دنوں جب وہ پریس کونفرنس کرنے کی کوشش کر رہے تھے تب انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اٹھاون دن تک ہمارا کیا گناہ تھا اگر پریس بارتہ بھی کانگرسٹیٹرہ سے مجھے گرفتار کر لیا گیا تو کیا قصورت تھا میں نے تو ایک شبٹ بھی نہیں کیسا کہا تھا جو دیش کے خلاف ہو شانتی کے خلاف ہو ابھی تو کی بھی نہیں تھا کشمیر میں دھیرے دھیرے حالات سامان نے ہو رہی تھے زندگی پٹری پر لوٹ رہی ہے زیادہ تر سکول کالج کھل چکے ہیں اور پون لائنز بھی بہال ہو چکی ہیں سرکار کا کہہ رہا ہے کہ اتیار کے طور پر کچھ نیتاؤں کو نظر بند کیا گیا ہے تاکہ ماحول خراب نہ ہوئے پٹنا پہلے سے ہی پریشان ہے اور آنے والے 48 گھنٹے بھی اس کے لیے کوئی راحت لے کر نہیں آنے والے آپ کو دیکھ پہلے دیکھئے اگلے 48 گھنٹے پٹنا پر کیوں ہیں بھاری پانی پانی پٹنا میں اگلے 48 گھنٹے بھاری پانی کم ہوا لیکن خطرہ ٹلا نہیں سابدھان پٹنا آگے اورنج ایلٹ ہے پانچ دن بعد بھی پٹنا کے آسمان میں رلیف والا ہیلیکوپٹر روڑ رہا ہے پانچ دن بعد بھی پٹنا میں اینڈی آر ایف کی بوٹ سے ریسکیو چل رہا ہے کہیں پینے کا پانی تو کہیں کھانے کے لیے ہاہکار مچا ہے ابھی بھی بیہار کی رازدھانی میں گندے اور بدبودار پانی کے بیچ ہزاروں انسان ہسے ہوئے دیکھئے پانچ دن کے بعد ان بزرگ محلاؤں نے بار سے باہر کی زندگی دیکھئے اینڈی آر ایف اور پرشاسن کی مدد سے انہیں گھر سے باہر نکالا گیا بھوپ پیاس سے بیچین یہ محلائیں گھروں سے باہر نکلی تو دیو دودھ بنے ان لوگوں کا شکریہ آدھا کرنے لگی پانی سر دے رہے ہیں تو جس کا باؤنڈری ہے اس کے پانی دے رہے ہیں کیمپس سے ہم لوگ اتنا ڈوب کے آئیں گے پانی لینے کی بچے جائیں گے پانی لینے ہم لوگ اتنا ڈوب کے روڑ پہ جا رہے ہیں گیا تو آنکھوں سے آسو چھلک آئے گا بہت دکھت ہے ہم لوگ کس کی چیز تھا بہت دکھت ہوا بہت دکھت کیا گھر کے لوگ تھے آپ کے ساتھ بچے لوگ پانی لینے کی بہت سمجھتا بہت دکھت کبھی سوچا تھا کی آپ لوگ کی علاقے میں نہیں ہے جن میں سوچتے مڑے بہت دکھت ہوا نو مہینے کے گربتی مہلہ کو بھی ڈی آر ایف کے لوگوں نے سٹریچر کے سارے گھر سے بہاہر نکالا بار کے بیچ ہی ایک انسان کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا اسے بھی ریسٹیو کر اسپتال پہنچایا گیا ہم لوگ ڈی آر ایف کے دوارہ کم سے کم 18,000 لوگوں کو ہم نے نکال دیا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہلپنگ ہینڈ ہے لیکن پٹنا میں ابھی بھی ہزاروں لوگ اپنے گھروں میں رہنے کو مجبور ہیں وہ بھی بھوکے پیاسی ہیں ایسے میں اگر انڈی آر ایف کے لوگ بوٹ سے پانی اور کچھ کھانے کی پیکٹ لے کر آتے ہیں تو انہیں لینے کے لیے لوگ سینے تک پانی میں ڈوب جاتے ہیں پٹنا میں کہیں کیمپ لگا کر تو کہیں گھر گر جا کر کھانا پانی پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے وہیں کچھ لوگ والکنی کے ذریعے اپنے پڑوسیوں کو راہت سامکری بھیج رہے ہیں راچندر نگر کے ان لوگوں نے رسی میں سامان باندھ کر سامنے والے گھر میں کھانے کا سامان اور پینے کا پانی بھیجا گرے دھیرے پانی پیچھے ہٹنا شروع ہو رہا ہے اور جیسے سے ہٹنا شروع ہو رہا ہے ویسے ویسے لوگوں کو مدد مہیا کرائی جا رہی ہے ٹھیک بگل میں آپ فلائیور کے بگل میں دیکھیں سب سے پہلے تو میں دکھاؤں گا یہاں پر کس طرح سے لوگوں کے گھروں تک ایک رسی باندھ کر ضروری چیزیں اس وقت پہنچائی جا رہی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلے کئی دنوں سے اپنے گھر میں فسائے ہوئے کئی دنوں کا مطلب قریب پانچ دن ہو چکے ہیں لوگوں کو اپنے گھروں میں قید اور جو کچھ بھی انہیں مل پا رہا ہے وہ یہاں پر جو اسطحانی ایجنسیز ہیں سرکاری ایجنسیز ہیں جو گیر سرکاری سنگٹھن ہیں ان کی مدد سے اس وقت پانچ دن ہو چکے ہیں اور جو کچھ بھی انہیں مل پا رہا ہے وہ یہاں پر جو اسطحانی ایجنسیز ہیں سرکاری ایجنسیز ہیں جو گیر سرکاری سنگٹھن ہیں ان کی مدد سے اس وقت پانی پہنچایا گیا ہے اس گھر کے پاس اس رسی کو باندھ کر امید ہے کہ اس گھر کے پاس اب تک جو استیتی تھی وہ اتنی بہتر نہیں تھی لیکن اب کم سے کم پانی پہنچ جانے کے بعد ایک رہا ضرور ہوگی پٹنا میں کھانے پینے کے لئے کس قدر ہاہکات اس کے ایک اور تصویر دیکھیں یہاں کھٹڑی بڑھتے لگی تو ہزاروں کی پھیڑوں پر پڑھیں راجن نگر فلائیوور جہاں پر حالات کافی بے کابو تھے پانی ایک سے ڈیڑھ فٹ قریب نیچے گیا ہے لیکن یہ لائن دیکھئے آپ ذرا سا یہ پوری لائن وہ ہے جو یہاں آگے لوگ رہتے ہیں اور ریلیف میٹیریل یہاں پر باٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے پرشاستن کی طرف سے اور یہاں پر یہ لائن پانی کے بیچ سے لگی ہوئی ہے پیچھے آپ دیکھیں گے تو پانی کے بیچ سے لوگ لائن لگا کر موجود ہیں صرف دو بوتل پانی ملے گا اس کے ساتھ کچھ سوکھا دودھ کچھ آلو یعنی تھوڑا بہت راشن کا جتنا پہنچایا جا سکتا اتنا پہنچایا جا رہا ہے اور اس کے لیے یہ ایک لائن لگی ہوئی ہے آگے کی طرف چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں یہ جو پوری لائن ہے لوگوں سے بھی بات کر کے چلتے ہیں دیرے دیرے کیا دے رہے ہیں آپ پر لیکن ملے گا کس کا امید ہے کیا دیں گے ملے رہا ہے نا چیورا چین مٹھا چانا بٹنا کی سڑکوں سے بڑے بڑے پمپوں کے ذریعے پانی نکالا جا رہا ہے یہ پمپ کول انڈیا انڈی پی سی اور کلیان پور سیمنٹ سے منگائے گئے اس کے علاوہ چھتیز گھر سے پمپ منگائے گئے جو ستیتی ہے وہ بھاگل پور میں تھوڑی بہت گنگا بھی بھی رائز کر رہی ہے لیکن بارش بند ہے جو پچھلے دو دنوں سے بیہار میں تو جو ہمارے ریلیف آپریشنز ہیں اسپیشلی کہل گاؤں کا جو بیلٹ ہے وہ بری طرح سے پرباہت ہے وہاں پر انڈی آریف کی ٹیم کو ایکسکلیزیبلی سٹیشن کر دیا گیا ہے اور ریلیف کیمپس اور کمیونٹی کیچنز یہ دوستر پر جاری ہیں پٹنا میں پانی ایک فیڈ تک کم ہوا ہے لیکن ابھی بھی پولیس سٹیشن تک میں پانی بھرا ہے کنکرباد تھانے کے اندر علماری تک میں رکھے سامان پانی سے خراب ہو گئے ہیں اس بیچ پانی سے پریشان پٹنا کو موسم بھباگ نے ایک بار پھر سابدھان کیا ہے موسم بھباگ نے پٹنا میں دو دن کا اورنج الارٹ جاری کیا ہے بھارتی موسم بھباگ کی طرف سے سمیں سمیں پر الارٹ جاری کیا جاتا ہے موسم کے بارے میں سچیت کرنے کے لیے چنیندہ رنگوں کا اپیوک کیا جاتا ہے جیسے ریڈ الارٹ یلو الارٹ یا پھر اورنج الارٹ اورنج الارٹ کا مطلب ہوتا ہے آگے خطرہ ہے تیار رہیں گرچ کے ساتھ دو سے تین بار بھاری بارش ہو سکتی ہے چار اکٹوبر کو بھی آسمان میں بادل ہوں گے اور بارش ہوگی پانچ اکٹوبر کو بھی آسمان میں بادل چھائے رہیں گے گرچ کے ساتھ دو سے تین بار تیز بارش ہو سکتی ہے مطلب پٹنا میں پانی تھوڑا کم تو ہوا ہے لیکن پریشانی بڑھتی جا رہی ہے اور اورنج جلٹ نے ایک بار پھر لاکھوں لوگوں کی نیت ڈڑا دی ہے پٹنا میں پانی نے کس قدر پڑھلے مچایا ہے اس کی گواہی دیتی سیٹلائٹ سے لی گئی دو تصویریں دیکھئے پہلی تصویر میں دیکھ رہا ہے کہ پٹنا میں پانی کتنا بہ رہا ہے مطلب ہرے رنگ کی پٹی جو ٹی وی سکرین پر دیکھ رہی ہے وہ گنگا نہ دی ہے اس کے نو دن بعد مطلب تین دن لگاتار بارش کے بعد پٹنا کس قدر پانی پانی ہو گیا اس کی تصویر یہ ہے یعنی کہ پانی لگ بھگ پوری آبادی تک پہنچ گئی سیٹلائٹ ایمیج میں دیکھ رہا ہے کہ دو تی آئی سے زیادہ پٹنا ہرے رنگ کی پٹی سے ڈھنگ چکا ہے مطلب پانی سے اب اینیمیشن کے جرے یہ دیکھئے کہ لگاتار بارش کے بعد پٹنا کے نقشے میں دیکھنا مشکل ہو گیا کہ ندیاں کہاں ہیں اینیمیشن میں دیکھ رہا ہے کہ جو پٹنا کچھ دن پہلے تک سامان نے دیکھ رہا تھا وہ تین دنوں کی بارش کے بعد بار میں ڈوب گیا مطلب انترکش سے دیکھ رہی ہے پٹنا کی دراؤنی تصویر یہاں ایک چھوڑک بریک کے لیے رکھیں گے آپ دیکھ رہا ہے خبر کی خبر مطلب پانی سے دیکھارا ہے